شاک سوال میں رہیے ہے کہ یہ جو عقیدہ معطریدیہ والعشریہ جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے جو عقائد تھے وہ کیا تھے لوگوں کے عقیدہ امام ابو منصور معطریدی سے پہلے والے جو لوگ اوپر کے جو لوگ ہیں اور یہ منصور بن حلاج کس زمانے میں پیدا ہوا تھا جس نے عقیدہ واحدت الوجود نکالا اور اس وقت کے جو لوگ تھے علماء جو تھے ان کا عقیدہ کیا تھا اور اس کو پھانسی دی گئی جو اس وقت قاضی القدا کون تھا اور وہ زمانہ کون سا تھا خلیفہ کون سا تھا تو جو اس وقت کے جو یہ امام تھے قاضی ابو یوسف ہوں یا امام محمد ہوں ان کا عقیدہ کیا تھا کیا ان کا عقیدہ وہ والا تھا جو فقہ اکبر میں یا عقیدہ شرع تحاویہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ امام ابو حنیفہ والا تھا کہ یا ان کا عقیدہ بھی کوئی اور تھا یا وہ لوگ بھی جو ہے عقید میں کسی اور کو اپنا امام مانتے تھے جس طرح کہ آج کل کے دیوبند والے جو ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ عقید میں جو حنفی کیوں نہیں ہیں تو وہ آگے سے اور جواب دے ڈالتے ہیں جی ہر فن کا ایک امام ہوتا ہے امام ابو نفا عقیدہ میں ماہر نہیں تھے عقیدہ میں ماہر ابو منصور معطری دی تھا اس لئے ہم عقید میں ماہر دیا ہیں ذرا اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشن ڈالیے گا سلام علیکم اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے تو برای زبردست ہے یہ تو دین کے منادی مسئلے میں اچھا تو اس میں یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے سم اللہ زین یلونہم پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں سم اللہ زین یلونہم پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں تو یہ پہلا یعنی زمانہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پھر اس میں صحابہ بھی ہیں دوسرا زمانہ جو ہے قریب علا تابین کا اور اس کے بعد تیسرا زمانہ تبا تابین کا صحیح ابن حیبان میں ایک روایت میں چوتھی دفعہ بھی آیا زکرہ تو یہ بہرحال تیسری صدی حجری تک یہ جو زمانہ ہے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے اسلام کا سب سے بہترین زمانہ ہے تو جن تین آدمیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا ماتوردی، اشری اور حلاج یہ تینوں آدمی یہ اس خیر القرون کے بعد گزرے تیسری صدی حجری کے بعد چوتھی صدی حجری میں گزرے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ خلاصہ یہ کہ گمرائیاں پھیل جائیں گے شر پھیل جائے گا فتنے آ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ حسین بن منصور الحلاج جو ہے جہ چوتھی صدی کے شروع میں گزرا ہے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا یہ حلولی تھا اور یہ عباسیوں کا دوریں جس دور میں یہ تھا اس طرح کے عباسی جو خلفاء ہیں ان میں سے کسی خریفہ کا دور ہے اس کے دور میں یہ حسین بن صدی حلاج گزرے اور اس زمانے میں ہنفی فقہا جو تھے جو امام نفا کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد جو تھے وہ موجود تھے اور وہ جو ہیں مختلف جگہ قاضی بنی ہوئے تھے تو یہ شخص کہتا تھا کہ میں حق ہوں یعنی میں رب ہوں اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا تو اس وجہ سے اسے قتل کیا گیا اسے مار دیا گیا تو اس زمانے میں جتنے علماء تھے نا چاہے علیویز تھے یا دوسرے علماء تھے سب کے سب اس کے قتل پر متفق تھے اور صحیح سنت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حسین بن منصور الحلاج نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ مار رہے ہیں یہ مجھے مار دیں گے اس کے بعد میں دوبارے آوں گا پتنی ایک مہینے میں یا کتنے عرصے میں اور اگر میں دوبارے نہ ہوں تو میں قذاب ہوں دوبارے کس نے آنا تھا مرنے کے بعد تو یہ اپنی یعنی اعتراف سے یہ قذاب بھی ثابت ہوا تو اس کے یہ تو یہ ایک یعنی تصوف کی لین کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا اور اس عقیدے کو لوگوں میں پھیلایا بعد میں ابن عربی جو گزرائے نا چھٹی صدی اجری میں اس نے حسین کے حسین منصور الحلاج کی عقیدے کو لیا اور اسے جو ہے وہ لوگوں میں پھیلایا اور حسین منصور کے بارے میں بعد میں آٹھویں صدی اجری کے بعد جو صوفی آئے نا گمبرہ کے سب کے لوگ وہ اسے اچھا کرنے لگے اس کی تعریف کرنے لگے بلکہ ہمارے اس دور میں کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے دفاع میں اچھا جی تیسری جو چوتھی صدی اجری تھی اس صدی میں عبد الحسن اشری نام کے ایک آدمی تھے ان کا حسین نام دور ہے لیکن اس کنیت اور لکب سے مشہور ہوئے تو یہ پہلے متذلی گمراہ تھے منکر حدیث تھے پھر یہ توبہ کر کے سننی ہوئے اور متذلہ پر رد شروع کیا اور ان کی بڑی خدمات اس کے بعد آخری عمر میں جب ان کی آخری وقت آیا تو اس دور میں ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو گیا صحیح اہل سنت کی عقیدے پر آ گئے اور محدثین کی عقیدے پر آ گئے امام اہل سنت احمد بن حمبر آئی مولا نے لوگوں کو جو دین کی منادی باتیں بتائی تھی وہ عقیدے پر آ گئے اور انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں جن میں سے کتاب العبانہ جو ہے وہ مشہور ہے چھپی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس کے انگریزی میں بھی ترجمہ ہوں بارالل یہ بہت مشہور کتابیں تو اب جو کہتے ہیں نا یعنی ہنفی یا شافی کہ ہم ابو الحسن اشری کے مذہب پر ہیں وہ اثر میں ابو الحسن اشری کے مذہب پر نہیں ہے اس لیے کہ ابو الحسن اشری کی زندگی کے تین دوریں ایک متذلی دور ایک نیم سنی دور اور ایک جو ہے وہ صحیح سنی دور تو صحیح سنی دور کو تو وہ لیتے نہیں اور جو نیم دور ہے جس میں اس کے اندر بہت سی غلطیاں باقی تھی اس کو لے کر یہ عقیدے جو ہے انہوں نے بنا لیے تو یہ لوگ اثر میں ابو الحسن اشری کے پر پیروکار بھی ہیں اثنان اشری کے بعد ابو منصور ماترودی نام کا ایک آدمی گزرا یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہماری اسمہ و رجال کی کتابیں جو خاموش ہیں مجہول قسم کا آدمی ہے اس کے نہ حفظہ بھی نے کوئی ذکر کیا ہے نہ دوسرے بڑے بڑے جو اسمہ و رجال کے علماء تھے جو اس کے بعد آئے ہیں کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا یعنی ان کے نظر کسی کوئی حصیت نہیں تھی یہ لم یقن شیم مذکورہ تھا تو یہ ابو منصور جو ہے اس نے اپنی طرف سے عقیدے بنائے بہت سے قرآن کریم کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کی تعویل کی تعویل کے ذریعے انکار کیا اسی طرح اس نے یعنی قرآن کریم کو اللہ کا کلام جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بہت سی گمراہیاں پیلائیں تو ظاہر ہے کہ جو بیدتی ہوتے ہیں نا گمراہ ان کو گمراہ و بیدتی کی باتیں اچھی لگتی ہیں جو صحیح و عقیدہ ہوتے ہیں ان کو صحیح و عقیدہ لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو اکثریت کیونکہ بیدتی کی تھی تو انہوں نے ابو منصور ماترودی کی مذہب کو اختیار کر لیا اور یہ مذہب جو ہے پھیل گیا پوری عالم حنفیت میں پھیل اور یہ وہ مذہب ہے جو نہ امام ابو نیفہ سے ثابت ہے نہ قادی ابو نیفہ سے ثابت ہے نہ محمد بن عصر میں فرقت شبانی سے ثابت ہے اور نہ تہاوی سے ثابت ہے یعنی جو امام حنفہ کی شاگرد تھے یا شاگردوں کی شاگرد تھے اس دور میں کسی سے بھی یہ غلط عقیدے جو ہیں کتاب اور سنت کے خلاف مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس وقت تو جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ وہ کہنے ہیں اللہ کا کلام جو ہے وہ نفسی ہوتا ہے اور یہ کلامیں لفظی ہے اور لفظی جو ہے مخلوق ہے بغیرہ بغیرہ اس قسمی باتیں کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستویع اس کا یہ انکار کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں تو یہ جو مجہول قسم کا آدمی تھا ماتوردی اس کے غلط عقائد تھے اس کی کتاب و تحید جو ہے اس میں بھی غلط عقائد ہیں تعویلات و آل سنت اس کی کتاب ہے اس میں بھی غلط عقائدیں تو یہ ان لوگوں نے لے لی ہیں اور جو کہ صحیح ہمارے صرف صالحین تھے صحابہ تعبین تبع تعبین ان کے عقائد کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور پھر بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم انفی ہیں اور اس باب میں انہوں نے اپنے جو امان تھے امان عفا انہیں بھی چھوڑ دیا تو یہ چونکہ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے اور اب باقی بھائیوں کے بھی ہاتھ کھڑیں تو میں اسی پر اختفاء کرتا ہوں ابو منصور ماتوردی کا بہترین رد جو ہے وہ اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب الماتوردیہ داکتر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ انہوں نے تین جلدوں میں ایک زمردست کتاب لکھی ہے اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل وجود ہے